اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں تندوری چکن پاسٹا بہت ایزی کوئک ریسپی ہے سپیشلی بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ لوگی اس ریسپی کو ضرور بنایئے گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو تندوری چکن پاسٹا بنانے کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے پہلے آپ وہ نوڈ ڈاؤن کر لیں تندوری چکن پاسٹا بنانے کے لئے آپ کو چاہیے پانسو گرام بولنیس چکن جسے آپ کیوبز میں کٹ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے دو چاہے کے چنمچ تندوری مسالہ دو کھانے کے چنمچ کوکنگ وائل، ویجیٹیبل، کنوڑا، آولی وائل آپ کو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھی چاہے کا چنمچ نمک، آدھے لیمو کارس، ایک چودھائی کپ دہی اس کے علاوہ آپ کو چاہیے تین درمیانی سائز کے ٹاماتر جس کا چھلکہ آپ اتار دیں گے اور اسے اس طرح سے آپ باریک چوب کر لیں گے ایک درمیانی سائز کی پیاز اس کو بھی آپ نے باریک چوب کر لیں گے ایک پیکٹ آپ کو پاسٹا کا چاہیے ہوگا، کوئی بھی پاسٹا آپ لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے تقریباً 454 گرام پاسٹا اس کے علاوہ مسالوں میں آپ کو چاہیے ایک چاہے کا چنمچ کٹی وی لال مرچے آدھی چاہے کا چنمچ کٹی وی کالی مرچے ایک چاہے کا چنمچ سویا ساس چار کھانے کے چنمچ کوکنگ آئل چار سے پانچ لسن کے جوے جسے آپ باریک چوب کر لیں گے نمک حضر زائقہ یا پھر آدھی چاہے کا چنمچ ایک چکن کیوب تو نمک ہم اس میں احتیاط سے ڈالیں گے کیونکہ چکن کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے اور ایک کھانے کا چمچ سرک آپ کو چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر لیں گے تو اس کے لئے چکن میں آپ ڈالیں نمک تندری مسالہ تیل اور ہاف لیمن کٹ کے آپ اس کا رسز میں ڈال دیں اس کو تھوڑ سا مکس کریں اس کے بعد آپ اس میں ڈھائی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں اس کے بعد آپ اسے کور کریں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں اب ایک پوڈ میں یا پھر کڑائی میں آپ تیل ڈال لیں اور فلیم کو ہائے پہ آن کر دیں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ اس میں چاپ ہوا والسن ڈال دیں اور اسے بیس سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیں اس کے بعد آپ اس میں چاپ ہوئی پیاس ڈال دیں اور اب آپ اسے اتنا پکائیں گے کہ پیاس تھوڑی سی سوٹ ہو جائے آپ نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا اس کے بعد اس میں چاپ کیے ہوئے ٹاماتر ڈال دیں اس کو مکس کریں اور اب آپ اس میں ڈالیں گے مسالے تو سب سے پہلے ڈالیں نمک کھٹی ہوئی لال مرچیں سویا ساس سرکہ اور کھٹی ہوئی کالی مرچیں ڈال دیں اب آپ اسے اتنا پکائیں گے کہ ٹاماتر بلکل گل جائیں تو یہاں پر دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا اب آپ اس میں پانچ کپ پانی ڈال دیں اور اس میں ایک چکن کیوپ توڑ کے ڈال دیں اس کو اچھے سے مکس کریں اور پھر آپ اسے کور کر کے ہائی پلین پہ اس کا ایک بول آنے کا ویٹ کریں دوسری طرف پرائی گن لے کے فلیم کو آپ درمیانی آنچ پہ آن کر دیں اور اس کے بعد جو چکن مرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ آپ اس میں ڈال دیں اس کو تھوڑا سا پین میں پھیلا دیں اس کے بعد آپ اسے کور کر کے آٹھ سے نو منٹ کے لیے پکا لیں یا پھر آپ نے سکتا پکانا ہے کہ چکن بالکل گل جائے جب پانی کو ایک بوائل آ جائے تب آپ اس میں پاستہ ڈال دیں اس کو مکس کریں اور اب آپ نے اسے تیز آنچ پہ گیارہ سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیں بیچ بیچ میں آپ اس میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے یا پھر پیکٹ پہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس ٹائمنگ کے حساب سے پاستہ کو بوائل کریں گے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں پاستہ کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پاستہ پوری طرح سے گلہ ہوا نہیں ہے تو بیچ بیچ میں آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور دوسری طرف تندوری چکن ہم نے پکنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں تو میرے پاس تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں تندوری چکن کو پکتے ہوئے اور یہاں پر چکن گل چکی ہے اب چولے کی آنچ کو آپ تیز کر کے اس کو پکا لیں اتنا کہ جتنا اس میں پانی ہو خوشک ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں پاستہ یہاں پر بہت اچھے سے گل گیا ہے اور ابھی جو اس میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے اس کو آپ تیز آنچ رکھتے ہوئی خوشک کر لیں اور یہ دیکھیں تندوری چکن بھی یہاں پر تیار ہو چکی ہے تو پاستہ یہاں پر تقریباً تیار ہے بہت ہی فلیور فل پاستہ بنتا ہے اس طرح بنانے پر تو اب جو ہم نے تندوری چکن تیار کر لی تھی وہ آپ اس میں ڈال دیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس ٹائم پر آپ اسے ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو اس میں نمک کم لگے تو اپنے ساکی کے مطابق آپ نمک اس میں ایڈیسٹ کر لیں اور پھر آپ اسے کور کریں اور ہلکی آنچ پر اسے پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں پانچ منٹ کے بعد گرم گرم مزیدار تندوری پاستہ تیار ہے اسے ایک بار اچھے سے مکس کریں اور دھنیے کے ساتھ گرمش کر کے آپ رائٹ اوے گرم گرم پاستے کو سرف کریں اور انجوائی کریں تو یہ تھی آج کی ریسپی تندوری چکن پاستہ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ریسپی کو فیملی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو میرے ساتھ آپ اس کی پکچر انسٹیگرام پر شیئر کر سکتے ہیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ